اسلام علیکم دوستو میں ہوں حسن سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انفوئیو دنیا کا دوسرا بڑا مذہب اسلام جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے آپ کے وسال کے بعد دو بڑے فرقوں یعنی سنی اور شیعہ میں تقسیم ہو گیا اس وقت پوری دنیا میں تقریباً دو عرب مسلمان موجود ہیں جن میں سے پندرہ سے بیس فیصد آپ کو شیعہ نظر آئیں گے جبکہ پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کا ایک بڑا حصہ سنی حضرات پر مشتمل ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے ان دس ممالک کا ذکر کریں گے جن میں شیعہ حضرات کی تعداد بے شمار ہے نمبر دس ترکی ترکی کی کل آبادی میں تقریباً بیس فیصد شیعہ مسلم شامل ہیں ترکی کے شیعہ حضرات مزید دو بڑے گروہوں میں تقسیم ہیں ایک علوی اور دوسرا جعفری تاہم ان میں سے سب سے زیادہ علوی عقیدہ رکھنے والے ترکی کے اندر رہتے ہیں نمبر نو سیریا شام میں مسلمانوں کا بڑا گروہ سنی ہے اور یہاں پر شیعہ آبادی ان سے کافی کم ہے شام میں شیعہ آبادی پندرہ سے بیس فیصد ہے اور شام کے صدر بشر الاساد کا تعلق بھی شیعہ گھرانے سے ہی ہے شام میں شیعہ کی بڑی تعداد علوی عقیدہ رکھتے ہیں جبکہ باقی عقیدے رکھنے والے وہاں پر کم ہی نظر آتے ہیں نمبر آٹھ افغانستان افغانستان کے تقریباً 99 فیصد لوگوں کا مذہب اسلام ہے جن میں سے تقریباً 90 فیصد لوگ سنی جبکہ 10 فیصد شیعہ فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں کے سنی زیادہ تر ہنفی برادری سے تعلق رکھتے ہیں جبکہ شیعہ حضرات کا زیادہ تر تعلق علوی برادری سے ہے نمبر سات یمن باقی ممالک کی طرح یمن میں بھی اسلام کے دونوں بڑے فرقے موجود ہیں لیکن اس ملک میں شیعہ آبادی باقی ممالک سے قدر زیادہ ہے یمن کی کل 65 فیصد آبادی سنی مسلمز جبکہ تقریباً 34 فیصد شیعہ فرقے سے تعلق رکھتی ہے نمبر چھے لبنان لبنان میں مسلمانوں کا قبضہ 13 سدی عیسوی کے آخر میں شروع ہوا تھا اور اس وقت لبنان میں مسلمانوں کی آبادی صرف 54 فیصد ہے ان میں سے 27 فیصد سنی جبکہ 27 فیصد ہی شیعہ حضرات دکھائی دیتے ہیں یعنی اس ملک میں مسلمان برادری تقریباً آدھے آدھے حصے میں بٹی ہوئی ہے نمبر پانچ کویت کویت میں مسلمانوں کی تعداد کافی زیادہ ہے اور یہاں پر 99 فیصد حصہ مسلم آبادی پر مشتمل ہے ان میں سے 60 سے 65 فیصد آبادی سنی مسلمانوں کی ہے جبکہ 35 سے 40 فیصد حصہ شیعہ برادری نے اپنے نام کر رکھا ہے اس کے علاوہ کچھ اور فرقے بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن ان کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے نمبر چار عراق عراق میں 60 سے 65 فیصد آبادی شیعہ حضرات کی باری اکثریت کے ساتھ موجود ہے جبکہ باقی کی سنی آبادی میں 15 سے 20 فیصد عرب سنی جبکہ باقی دوسرے سنی شامل ہیں نمبر تین بہرین بہرین کی کل آبادی میں سے 70 فیصد کا تعلق شیعہ فرقے سے ہے لیکن شیعہ حضرات کی اس قدر بڑی اکثریت کے باوجود بہرین کی حکومت چلانے والے شاہی خاندان کا تعلق سنی فرقے سے ہے نمبر دو آزربائی جان آزربائی جان کی ٹوٹل مسلم آبادی میں سے تقریباً 85 فیصد شیعہ جبکہ صرف 15 فیصد سنی حضرات موجود ہیں شیعہ کی اتنی بڑی تعداد کی وجہ سے انہیں دنیا کی دوسری بڑی شیعہ برادری کہا جاتا ہے تاہم آزربائی جان میں شیعہ اور سنی دونوں فرقوں کے روایتی اختلافات کافی کم دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہاں کے لوگ مذہب کی بجائے تہذیب پر زیادہ فوکس کرتے ہیں نمبر ایک ایران دنیا کا سب سے بڑا شیعہ آبادی رکھنے والا ملک ایران ہے جس میں تقریباً 66 ملین سے زیادہ لوگ شیعہ برادری سے تعلق رکھتے ہیں ایران کی کل آبادی تقریباً 82 ملین سے زیادہ ہے اور یہاں پر مسلمان 99 فیصد سے بھی زیادہ آباد ہیں یہاں پر شیعہ مسلم 90 فیصد جبکہ سنی مسلم صرف 9 فیصد تک موجود ہیں شیعہ برادری کے اہم مزارات اور مقدس امام بھارگاہیں بھی اسی ملک کے اندر بڑی تعداد میں موجود ہیں اس لیے یہ ملک شیعہ مسلم کے لیے کافی اہم اور مقدس تصور کیا جاتا ہے